برننگ کا جو سوال ہے مانی پور میں جو جگہنے کار جو کام ہوئے ہیں جتنی نندنی شرناب دردناک کام ہوا ہے جس کو پورے دیش نے دیکھا اور پورے دیش میں نہیں پور کے وشوں میں یہ ایسے ہماری شوی اتنی خراب ہوئی ہے جس میں سرکار سٹیٹ گورنمنٹ سے لے کے سنٹرل گورنمنٹ ہمارے ماننی مطر بھارت کے پردھان منٹری جو کی پچھتر دنوں اسی دنوں تک کچھ نہیں بولتے اس کانڈ پہ ایسے کانڈ پہ اور اسی دنوں کے بعد جب بولتے ہیں تو صحیح معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ٹو لٹل اور ٹو لیٹ یعنی بولتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے باہر بولتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر نہیں بولتے ہیں اور اپنی جتنی گودی میڈیا اور موڈی میڈیا جو بن چکی ہے چاروں طرف اس سے وہ پرچار کروا رہا ہے کہ صحیح معنی میں پرچار منتری بنے ہیں ان دنوں ان کے باقی منتری گن بھی پرچار منتری بنے ہیں اور یہ سب لوگ جو کر رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں یہ جو ہے کام ہوا ہے ایسا کام تو پورے دیش میں کسی سٹیٹ میں شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا جو ہو رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نے سنا ہوگا اور میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ تعلی کپتان کو تو گالی بھی کپتان کو گالی یعنی کرٹیس کرٹیسزم جو ہوگی وہ کپتان کی ہوگی مجھے پورا لگتا ہے یہ یہ پارلیمنٹ جو اس بار کا سیشن جو ہے واش آٹ ہو جائے گا اور واش آٹ ہو جائے گا اس لئے کہ ہم لوگ اور صحیح معنی میں انڈیا صحیح معنی میں جو انڈیا جیتے گا ہمارا انڈیا جو ہے ہمارے لوگ جو ہے ایک گھٹ اور ایک جھٹ وپک جو ہے وہ مانگ کر رہا ہے کہ پردھان منتری اس پر بولیں مانینی پردھان منتری جی اس پر بات کریں ڈیبیٹ چرچہ تو بعد میں ہوگی کیوں کہ اتنی دن تک چھپی کا کارن کیا اور کل ایک چیز اور دیکھیں گے یاد رکھیں گے یاد رکھیے گا کہ یہ جو کہا ہے مانینی پردھان منتری جی ہیں پارلیمنٹ کے باہر آکے اگر آپ کو یاد ہو تو پارلیمنٹ میں جب بہت ٹیکھی ٹپنی ہوئی ہے سرکار پہ یہاں پہ اور وہاں پہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے نہیں کچھ کرکا نہیں ہے اس کا ایکشن لیتے ہیں تو ہم ایکشن لیں گے یہ یہ سپریم کوڑ نے کہا اور اس کے پانچ منٹ کے بعد یہاں پہ انہوں نے مانینی پردھان منتری جی نے بیان دیا کتنے دیر سے لوگ کہکے کہ تھک گئے کہ کچھ بولیے پردھان منتری جی تو اس کے بعد جواب دیا اور اس کے بعد اب ترہا یہ کہ وہ جواب دینے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں پردھان منتری تو بولا رہے یہ بولنے کا کیا مطلب ہوا جب سپریم کوڑ کے بحیث ہے سپریم کوڑ کے عادیش کے بعد اور وہاں بھی منی پور میں بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہاں کی سرکار اور یہاں کی سرکار منی پور میں بھی کہا گیا کہ ہم نے ایک کو گرفتار کر لیا ہے یہ نام ریلیز کیا ہے آپ نے یہ جون کا قصہ ہے می جون کا قصہ جو ہے آج جولائی میں اتنے دن بعد یہ بھیڑ یہ اگروا دی یہ حنصہ کرنے والے لوگ یہ ہمارے ماتا کو بہنوں کو جس طرح سے پریڈ کیا مجھے تو پورا کہا بھی نہیں جا رہا شرم آ رہی اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ بھیڑ کے سامنے جس دیش میں ہم لوگ دیوی کی پوجا کرتے ہیں عورت کو دیوی مانتے ہیں ایسے ہمارے دیویوں کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بناو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہاں نعرہ دیتے رہتے ہیں بلند کرتے رہتے ہیں مارا مانین نہیں پردار منتری جی ان کے ہاں ایسا ہوا ہے یعنی پچھتر ایسی دن لگے ہیں ریاکٹ کرنے میں اور ریاکٹ کرنے میں بھی جب لگا ہے تو اس کے بعد جب ویڈیو آیا ہے تب ریاکٹ کیا ہے یہ کیسا تماشا ہے یہ کیسا کیسی ادا ہے ان کی یہ کیسا ویہوار ہے ان کا میں سمجھتا ہوں ایک جو وہاں ہوا وہ تو واقعی بہت جگن ہے نندنی ہے دردناک ہے لیکن ہمارے مانینی ہیں ہمارے پردان منتری ہیں یا ہمارے جتنے باقی منتری گھڑ ہیں جو اس پر آج بولنا اچھل اچھل کر بولنا ہے اور کیا بولنا ہے کہہ رہے سہاں بھاگ رہا ہے چرچہ سے آپ ادھورہ ستے بولنا ہے سچ نہیں بولنا ہے بھاگ رہا ہے بپش تو کہہ رہا ہے کہ پہلے پردان منتری بیان دے اور وہ بھی جس جس دھارہ کے تحت بول رہے ہیں وہ دھارہ کے تحت وہ بات نہیں بن رہی ہے حالانکہ اس کا نوٹیس دیا گیا ہے رات سباہ کھرگے سامنے پہ دیا اور لوگوں نے بھی دیا ہے اس پہ نہیں ہو رہا مجھے ایک چیز تو اور لگتی ہے مجھے لگتا یہ سب جو ہے کسی شرنٹ یا کسی ساجش یا کسی پلان کے تحت کیا جا رہا ہے ان کو بھی سوٹ کر رہا ہے چناؤں کی گھڑی نزدیک ہے وہ چاہتے ہیں سیشن نہ چلے اور سیشن سے بگو کہ بہت کچھ بات نکلے گی تو دور تو لگ جائے گی بہت دیش ویدیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں یوروپین یونین نے کیا کہا ہے آپ نے دیکھا سنا ہوگا تو آج اتنے لوگ جو باتچیت کر رہے ہیں اور پالی امیڈ میں جو دھجیاں اڑیں گی ایک اک چیز ان کے بارے میں بھگیا اُھڑی جائیں گی ایک اک چیز جب سامنے آئے گا یہ ناری کے اپمان مان سممان کا ہی وشے نہیں ہے صرف یہ ہمارے بھارت کے اسمیتا کا سوال ہے ہمارے منی پور کے اسمیتا کا سوال ہے یہ ہمارے پورے جاتی جو ہے ہماری جو ہماری ماں بہن ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا سوال ہے کہ پورا وشا جھمپے کیا کہہ رہا ہے کیا وہاں جیسے ہمارے ماننی ہیں جو ہیں وہ مدنوں سے دھیان بھٹکاتے ہیں اور وشو ہے بہت سارے ملک میں اور پڑوسی ملک میں بھی دھیان بھٹکایا جا رہا ہے مدنوں سے ان کے مدنوں سے اور یہ مدنہ سامنے لائے جا رہا ہے کہ دیکھیں بھارت میں کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے تو میں جیسا کہہ رہا تھا ان کو بھی شاید سوٹ کرتا ہے کہ سیشن پہلے ہی ختم ہو جائے تاکہ نہ بات نکلے گی اور نہ شاید دور تلگ جائے گی وہ سوچتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے بند کریں گے لوگ کیونکہ چناؤں کی گھڑی نزدیک ہے کچھ اسٹیٹس میں چناؤں ہے جہاں کہ ان کی اسٹیٹی جو ہے ان کے اپیکشہ انصار صحیح نہیں دکھ رہی ہے ان کو ان کے سروے بتا رہے ہیں پابلک اپینے نے بتا رہی ہے کہ وپکش جو ہے انڈیا جیتے گا اور ان کے حالات یا ان کے حالت ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لئے اچھا رہے ہیں کہ کسی سے وپکش کے سر پہ ٹھیک رہا پھوڑ کر وہ اس بار سیشن کو یہیں پہ ختم کریں تاکہ کی اچھا چناؤں میں کچھ دیر کے لیے سہی شانتی پروک شانتی پروک جا سکے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ منیپور میں جو جگھنے جو نندنی شرمناک اور درناک جو کس سے ہوئے ہیں اور جس طرح منیپور جل رہا ہے اس کو سب سے پہلے اس کو چھیک کیا جائے سماج سرکار کے اندر سے سب سے اہی اپیل ہے کہ پہلا مرہم یہاں لگایا جا انہوں کے اوپر کیسے کرو گے ڈیمیج کنٹرول وہ آپ جانو لیکن کرنا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا بھارت کی سمیتہ کا سوال ہے یہ منیپور کی سمیتہ کا سوال ہے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نراندر موسیقی